بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس این ویورز آئیم آمیر ہمار اکیڈمی کی جانب سے آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے اس ویڈیو ٹرٹوریل میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم کسی بھی سوفٹوئر میں رہتے ہوئے یا کورنلڈرہ میں رہتے ہوئے یا پھر ایم ایس ورڈ میں آپ کس طرح سے پی ڈی ایف سیو کر سکتے ہیں مجھے بہت سارے کومنٹس آئے تھے کچھ لوگوں نے میسجز کیے تھے کہ سر ہمیں بتائیں جیسے ہی ہم مائکروسوفٹ ورڈ میں ہم کام کرتے ہیں تو اس فائل کو ہم پوری اگر بکلٹ بنانا چاہتے ہیں تو اگر ہم اردو یا انگلیش میں لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی اس کو سیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس پی ڈی ایف کو آپشن نہیں آتا ہم اس کو پی ڈی ایف سیو نہیں کر سکتے تو آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو مائکروسوفٹ ورڈ میں رہتے ہوئے آپ کو پی ڈی ایف بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل آمر اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی یہاں پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو تمام کورنڈرا کے کورسز کے مختلف حوالے سے جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کی گئی ہیں یہاں پر مائکروسوفٹ کے حوالے سے یوٹیوب کے حوالے سے اور ان پیج کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ لوگ ان کو سیکھ سکیں آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ سکلز حاصل کریں تو ٹائمز آیا کیا بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب یہاں پر میں اس کو منیمائز کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے ایم ایس آفیس ورڈ میں مائکروسوفٹ آفیس جو ورڈ ہوتا ہے اس میں ورڈ میں میں نے یہ فائل بنائی ہوئی ہے تو جس طرح میں نے یہ پیج لکھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بوک کی طرح میں نے مکمل طور پر اس کو کمپلیٹ بنایا ہوئا ہے تو اس کو ہم جیسے ہی ہم سینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فائل جب ہم کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو یہ ورڈ کی فائل ہی سینڈ ہوتی ہے لیکن ہم اور انسان اس میں جو بھی ہمارے لسنرز ہیں یا پھر ہمارے کچھ سٹوڈنٹس ہیں اس بندانہ چیز کی بنائی ہوئی چیز کو اگر وہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں اگر آپ کسی کسٹمر کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں کسٹمر اس کو صرف پرنٹ آؤٹ لینا چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو پیڈی ایف فارم میں سیو کریں گے تو پیڈی ایف فارم میں کس طرح سے سیو کریں گے وہ بھی میں ابھی آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ویڈیو کو سکپ مت کریں کیونکہ اس میں بہت سارے ٹپس اور ٹرکس بتایا جاتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو جیسے ہی اگر آپ میکروسافت ورڈ میں رہتے ہوئے اپنا جو بھی انگلیش اردو عربی جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اگر مکمل تحریر اپنا لکھ چکے ہیں تو لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ فائل مینیو ہے جہاں پر جائیں گے اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جیسے کہ میں میکروسافت کا ورڈن جو ہے دوہزار دس استعمال کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں دوہزار سات استعمال کر رہا تھا تو اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا آتا تھا اب دوہزار تس کی ہے تو اس میں بہت ساری آپشنز جو تھے وہ میرے انطابق آ گئے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ فائل مینیو میں جانا ہے فائل مینیو میں جیسے ہی اگر آپ جائیں گے تو سیو یا سیو ایس پر آپ کلک کریں گے سیو ایس پر کلک کر کے آپ سے وہ لوکیشن پوچھے گا لوکیشن آپ نے کہاں پر اس کو سیو کرنا ہے اور رینیم کرنا ہے لوکیشن میں یہاں پر اس کا پہلے رینیم کر لیتا ہوں رینیم کر لیتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کے نام سے سٹوڈنٹ کے نام سے میں نے اس کو سیو کیا رینیم کیا اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں سیو ایس ٹائپ سیو ایس ٹائپ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن نظر آر رہا ہے یہ پی ڈی ایف فارم میں ہم نے اس کو سیو کرنا ہے بہت سارے اس میں آرہے ہیں کہ آپ میکرو سافٹ میں کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ورڈ ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں پی ڈی ایف کر سکتے ہیں ایکس پی ایکس ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں سنگل فائل ویب پیج بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر کیا کروں گا کہ اس کو پی ڈی ایف فارم میں میں سیو کرنا چاہتا ہوں یہاں پر میں پی ڈی ایف سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں پر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پر لوکیشن اس کی ہم کون سی رکھیں لوکیشن جو ہے وہ میں یہاں سے ڈیکسٹاپ کر دوں گا یہاں پر میں نے ڈیکسٹاپ اس کو لوکیشن دے دی اور یہاں پر اب وہ پوچھ رہا ہے ایڈ ٹیگ اس کو اگر لگانا چاہتے ہیں تو سٹینڈر پوچھنگ پرنٹنگ کے لئے آپ رکھنا چاہتے ہیں میں منیمم سائز رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر سٹینڈر پر چیک ان رہنے دوں گا اور یہاں پر جسٹ کلک کر دوں گا سیو کیا اور سیو کے بعد اب بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پی ڈی ایف فارم میں سیو آج کیا ہے فاکزٹ ریڈر ہے اور جو ہم نے سٹینڈر پوچھنگ پرنٹنگ 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 پرنٹن کہ ہمارے پاس جو ہماری مطلقہ ورک تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہمارے پاس پی ڈی ایف فارم میں ہماری فائل جو تھی وہ سیو ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں جو بھائی اس مسئلے سے دو چار تھے تو ان کو اس مسئلے کا حل معلوم ہو چکا ہوگا کہ آپ نے ورڈ کی جو بھی ورڈن آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یا پھر انسٹال کر رہے ہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ دو ہزار دس مائکرو سافٹ ورڈ آپ استعمال کریں اسی کو انسٹال کریں اور انجوائے کریں تو یہ بہت پیارا سافٹ ویر ہے اس میں چیزیں مجھے بہت پسند آئی ہیں تو میں بھی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ٹو ہزار ٹین ہی استعمال کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمینٹ ضرور کریں اگر اس کے بعد آپ کو نہیں سمجھاتی تو ہمیں کمینٹ میں بتا سکتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپک پر ہونی چاہیے یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا اپنی رائے سے آغاہ کیجئے گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ